سلام علیکم ایرون ویلکم ڈو میں چانل دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کے لیے ایک قدد وائلس مایکرو فون لے کے آئے ہوں جیسا کہ ریسنٹلی آپ لوگوں نے بہت سارے یوٹیوبرز کی طرف سے ویڈیو دیکھی ہوگی سنکو کا جی ون اے ون ایک موڈل آتا ہے اسی کی طرز کے اوپر میں آپ لوگ کے لیے ایک مایکرو فون لے کے آئے ہوں اور یہ مایکرو فون اس ٹائم پہ اس کیٹاکری کے اندر سب سے زیادہ چیپس مایکرو فون ہونے والا ہے بے شک یہ ایک چائنیز کمپنی کی طرف سے آتا ہے لیکن اس کا کام جو ہے وہ یہاں پہ آپ کو وہی تقریباً ویسا ہی دیکھنے کو ملے گا جیسا کہ آپ کو روڈ سنکو شنائزر کے مایکرو فون کی طرف سے دیکھنے کو ملتا ہے آج کی اس ویڈیو میں اس کو ان باکس کریں گے اور چیک کریں گے اس کی ساؤنٹ ٹیسٹ اس کی رینج کتنی ہے تمام چیزیں یہاں پہ ڈیٹیل میں چیک کریں گے ویسے آن پیپر سپیکس کی اگر بات کی جائے تو بھئی یہ جو ہے مایکرو فون پچاس میٹر تک کی رینج کو یہاں پہ سپورٹ کرتا ہے لیکن ہم چیک کریں گے اس کو بقاعدہ آؤٹڈور جا کے کہ اس کی جو رینج ہے وہ یہاں پہ کتنی نکل کے آنے والی ہے لیکن یہاں پہ اس مایک کے اندر ایک پرابلم بھی ہے تو وہ آگے چل کے میں آپ لوگ کو بتاؤں گا بینہ ٹائم ویسٹ کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بھئی اس مایکرو فون کے باکس کے اندر میں کیا کچھ ملتا ہے اور یہاں پہ کیسی بیل کالٹی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے ویل دوستو جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں باکس کچھ اس طرح کا دیکھنے کو ملتا ہے باکس کی پیکنگ کافی زیادہ یہاں پہ چیپ رکھی گئی ہے کیونکہ اس کی جو پرائس ہے وہ بھی یہاں پہ آپ کو چیپ دیکھنے کو ملتی ہے سب سے پہلے میں آپ لوگ کو اس کی پرائس بتا دیتا ہوں یہ دوستو یہاں پہ پانچ ہزار روپے کی آپ کو پرائس کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے اگر اس کے مقاللے پہ آپ دوسرے مایکرو فون دیکھیں گے جس کے اندر ٹرانس میٹر اور رسیور علیدہ علیدہ ہوتا ہے تو بھئی ان کی پرائس جو ہے پندرہ ہزار روپے سے آپ وارڈ جو ہے وہ یہاں پہ شروع ہوتی ہیں تو یہاں پہ باکس کو اوپن کر لیتے ہیں اوپن کرتے تھا سب سے پہلے آپ کو یوزر مینول گائیڈ دیکھنے کو ملتے ہیں اس کے بعد آپ کو ایک عدد فوم کی پیکنگ ملتی ہے پھر آپ کو ایک عدد جو ہے یہاں پہ ڈیٹ کیٹ دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ نوائز ریڈکشن کے لیے یوز کیا جاتا ہے اس کے بعد آپ کو جو ہے ایک ڈی ایس الار کیمرے کے لیے کیبل دیکھنے کو ملتی ہے پھر آپ کو ایک کیبل جو ہے یہاں پہ مارٹ فون کے ساتھ کنیکشن کے لیے دیکھنے کو ملتی ہے اور پھر آپ کو ایک ٹائپ سی والی جو ہے یہاں پہ چارجنگ کیبل دیکھنے کو ملتی ہے اور یہ ڈیول والی ہے میس کے ایک طرف جو ہے ٹائپ اے اور دوسری طرف دو ٹائپ سی کی پورٹس ہیں میس کہ اس کا جو رسیور اور جو ٹرانس میٹر ہے اس کو کٹھے یہاں پہ چارج کر سکتے ہیں تو دوستو یہاں پہ آپ کو ایک عدد رسیور دہنے کو ملتا ہے کچھ اس طرح کی شیپ میں رکھا گیا ہے اور ساتھ میں آپ کو ایک عدد ٹرانس میٹر دہنے کو یہاں پہ مل جاتا ہے اور باقی باکس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے خالی ہو چکا ہے دوستو اگر آپ یہاں پہ دونوں یونٹس کی بات کریں گے تو ان کی کالٹی جو ہے وہ یہاں پہ ٹھیک رکھی گئی ہے اس کی کالٹی کو اگر میں نمبر کے حساب سے یہاں پہ دینا چاہوں تو ایٹ آؤٹ آف جو ہے یہاں پہ ٹین دہنے کو ملتی ہے فرانٹ کے اوپر کچھ آپ کو اس طرح کی سیچویشن دہنے کو ملتی ہے یہاں پہ ریپنگ بھی لگائی گئی ہے یہاں پہ آپ کو کچھ فیزیکل بٹنز دہنے کو ملتے ہیں جس کے اندر ایک آپ کو پاور کا بٹن ہے ایک سیٹ کا بٹن ہے ایک والیم پلس اور ایک والیم مائنس کا ہے اوپر کی طرف اگر آپ ٹرانس میٹر کے دیکھیں گے تو آپ کو پرائیمری مایک دیکھنے کو ملتا ہے ایک آپ کو مایک کی جو علیدہ سے ایک پور دیکھنے کو ملتی ہے مینز کہ اس کے ساتھ آپ ایک علیدہ سے مایکرو فون کو بھی لگا سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو ایک آکس کی آپشن بھی دیکھنے کو ملتی ہے مینز کہ جو بندہ وائس ریکارڈ کر رہا ہے اس کو علیدہ سے وہ یہاں پہ سن بھی سکتا ہے اور نیچے کی طرف آپ کو ایک جو ہے ٹائپ سی کی چارجنگ پور دیکھنے کو ملتی ہے اور بیک سیٹ پر آپ کو کچھ اس طرح کا کلپ دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ آپ کے یہاں پہ کالر پہ لگے گا اگر آپ رسیور کی بات کریں گے تو کچھ رسیور کی شیپ بلکل ویسی ہے اور یہاں پہ آپ کو صرف ایک پاور کا بٹن اور اوپر کی طرف ایک ہیڈ فون کی پور دیکھنے کو ملتی ہے جس کے اندر جو بندہ کیمرے کے پاس کھڑا وہ آپ کی ویس کو یہاں پہ سن سکتا ہے اور یہاں پہ ایک آوٹ کی آپشن دیکھنے کو ملتی ہے جو کہ اس کیمرے کے ساتھ یا سمارٹ فون کے ساتھ کنیکٹ ہوگا نیچے کی طرف ٹائپ سی کا پور دیکھنے کو ملتا ہے اور ایک پاور آن آف اور اسی طرح ایک کلپ دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ آپ سمارٹ فون کے ساتھ اٹیج کرنا جاتے ہیں تو اس کے ساتھ بھی ہو جائے گا اور کیمرہ کا جو اوپر ماؤنٹ ہوتا ہے فلیش والا اس کے اندر بھی یہاں پہ کنیکٹ ہو جائے گا تو میں جلدی سے ان کو آن کر لیتا ہوں اور اس کے بعد اس کی ساؤنڈ کا ٹیسٹ کرتے ہیں ویل دوستو جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہم مایکرو فون کو جو ہے اپنے یہاں پہ سمارٹ فون کے ساتھ کنیکٹ کر چکے ہیں یہ جو ریسیور والا پوائنٹ ہے یہاں پہ میں نے کنیکٹ کر لیا اپنے سمارٹ فون کے ساتھ اور یہاں پہ میرے یہاں پہ کالر پہ جو ہے آپ کو دوسرا اس کا جو ٹرانس میٹر والا جو یونٹ ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے اور اس ٹائم پہ جو آپ لوگ کو آواز آرہی ہے وہ آرہی ہے بویا کے مایک سے جو کہ میرے پاس یہاں پہ لگاوا ہے اور جیسے ہی میں دوسرے پہ پورٹ کروں گا تو آپ لوگ کو میں بتا دوں گا کہ بھئی اب اس مایک سے آرہی ہے تو جو ابھی آپ ساؤنڈ سننے یہ بویا سے ہے اور جو اب آپ کو آواز آئے گی یہ آئے گی اس مایکرو فون سے دوسرے اب جو آپ لوگ کو آواز آرہی ہے وہ آرہی ہے اس مایکرو فون سے جو کہ چائنیز ایک وائلس مایکرو فون ہے اب یہاں پہ بات آتی ہے کہ اس کی کالٹی کیسی ہے اس کی کالٹی کا مجھے تو اندازہ تب ہی ہوگا جب میں اس کو ویڈیو ایڈٹ کرنے بیٹھوں گا لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس کی کالٹی اچھی ہے لیکن یہاں پہ آپ کو ایک پرابلم فیس کرنے کو ملے گا اگر آپ نارمل روٹین کے اندر ہائی کالٹی مائکس کی بات کرتے ہیں تو بھئی وہ آپ کو سٹیریو چینل کے ساتھ دہنے کو ملتے ہیں جب آپ وائس ریکارڈ کرتے ہیں تو وہ لیفٹ اور رائٹ دونوں ہی ایئر فون کے اندر آواز آتی ہیں لیکن اس کے کیس میں مجھے یہاں پہ لگا ہے کہ یا تو میرے یونٹ کے اندر فارٹ ہے یا اس مایکرو فون میں ہی ایسا سسٹم ہے کہ یہ صرف مونو جو ہے وہ وائس ساؤنڈ جو ہے وہ یہاں پہ ریکارڈ کرتا ہے یہ ایٹی ٹائم صرف ایک ہی چینل کے اوپر ریکارڈ کرتا ہے جو کہ لیفٹ سائیڈ ہے اگر آپ ہینڈ فری لگا کے اپنی ویڈیو ایڈٹ کرتے ہیں تو بھئی آپ کو ایک ایئر فون کے اندر آنے والی ہے دونوں کے اندر نہیں آئے گی مجھے ایسا ہی اس کا جو یونٹ ہے وہ ملا ہے لیکن اگر آپ اس کی پرائس کی بات کرتے ہیں تو اس کی پرائس جو ہے وہ پانچ ہزار روپے ہے تو پانچ ہزار روپے کے حساب سے وائرلس مائکرو فون کی جو کالٹی ہے وہ ٹھیک ٹھاک ہے اور اگر آپ اس کی ویڈ کالٹی کی بات کریں گی تو ٹھیک ٹھاک رکھی گئی ہے اتنی دوہ ہے وہ خراب نہیں ہے جو پرائس رینج ہے اس کے حساب سے کافی بہتر ہے تو اب ہم چلتے ہیں آؤٹڈور کے اندر اور آؤٹڈور کے اندر اس کا جو ہے ٹیسٹ کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ اس کی رینج جو ہے یہاں پہ کتنی دیکھنے کو ملتی ہے سیل دوستو جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہم آؤٹڈور کے اندر آ چکے ہیں اور اب ہم اس کا ٹیسٹ کریں گے ویسے آن پیپرز اگر اسی سپسکیشن کی بات کریں گے تو بھئی یہ مائک جو ہے فیفٹی میٹرز تک ان کا ہے کلیم کے بھئی یہ کرتا ہے کیچ لیکن یہ فیس ٹو فیس یہاں پہ ہوتا ہے مینز کہ یہاں پہ اگر مائک کے سامنے ہوں میں تو تب یہ سگنل کو کیپچر کرے گا تو اب میں پیچھے جاؤں گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو گلی ہے وہ یہاں پہ کافی زیادہ لمبی ہے تو یہ جو بلیک کار ہے اس سے تھوڑا سا اور پیچھے جا کے میں دیکھوں گا کہ اس کی وائس کوئلریٹی کیسی رہتی ہے اور یہاں پہ آپ لوگ کو ایک اور بات بتانا چاہوں گا کہ میں نے سٹارٹ میں ویڈیو کے بتایا تھا کہ بھئی یہ اس کے اندر ایک فالٹ ہے لیکن وہ فالٹ نہیں تھا مونو اور سٹیریو والا تو وہ غلطی مجھے لگ گی تھی اس کی پین جو ہے وہ ٹھیک ترہا کام نہیں کرتی تو پین کو میں نے کلین کر کے دوبارہ سے یوز کیا ہے تو یہ سٹیریو ریکارڈنگ ہی کرتا ہے اور کافی زبردست قسم کی یہاں پہ وائس کوئلریٹی نکل کے آتی ہے تو یہ ویڈیو جو آپ بن رہی ہے یہ میں دوبارہ بنا رہا ہوں اس سے پہلے بھی میں ایک دفعہ بنا چکا تھا تو دوبارہ سے مجھے ریکارڈ کرنی پڑی ہے آپ لوگ کو کلیر کرنے کے لیے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں کافی زیادہ پیچھے آ چکا ہوں اور آپ لوگ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کتنی کس کی رینج ہے آن پیپر جو ہے اس کے اوپر لکھا ہے کہ یہ پچاس میٹر تک کی ریسپشن کر لیتا ہے لیکن اگر آپ اس کی یہاں پہ بیٹری کی بات کریں گے تو بیٹری بیک اپ جو ہے اس کا تقریباً چھے گھنٹے لگا تھا اگر آپ اس سے ویڈیو ریکارڈ کرتے ہیں تو یہ ایزی لی جو ہے آپ لوگ کا کام کر لیتا ہے اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں میں کتنا یہاں پہ دور آ چکا ہوں تو آپ لوگ کو اندازہ ہوچ کاؤ گا کہ کتنی وائس کی کلیٹی اب میں پاس آنا شروع ہوتا ہوں تو آپ لوگ نے جس ایک کام یہ کرنا ہے کہ ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور آپ لوگ نے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے کہ آپ لوگ کو اس کی وائس کالیٹی کیسے لگی ہے یہاں پہ ہوا بھی چل رہی ہے اور ابھی میں نے اس کا جو وہ کیٹ فیلٹر ہے وہ بھی نہیں لگایا تو آپ لوگ کو نوائز ریڈیکشن کا بھی اندازہ ہو جائے گا میں جو یہ ویڈیو ہے یہ ویڈیو ہے یہ ویڈاوٹ وائس ایڈیٹنگ جو ہے یہاں پہ ڈالوں گا تاکہ آپ لوگ کو ایک کلیر لی پتا لگ جائے کہ پانچ ہزار پے والے مائک سے آپ کس طرح کا آؤٹپوٹ لے سکتے ہیں وائس کا تو بھئی میں خود حیران ہو گیا ہوں اس مائک کو دیکھ کے کہ پانچ ہزار پے کے اندر آپ کو اتنی بہترین قسم کی وائس کالیٹی اور اس طرح کا وائرلس مائک دیکھنے کو ملتا ہے کیونکہ بڑے بڑے برینڈز کی طرف سے جو مائک آتے ہیں وہ پندہ ہزار پے سے زیادہ زیادہ کی جو پرائس ہے اس کے اندر آتے ہیں اور یہ صرف پانچ ہزار پے کی پرائس میں آتا ہے اگر آپ اس کو بائے کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں میں نیچے لنک دے رہا ہوں آپ لوگ وہاں سے جا کے اس کو بائے کر سکتے ہیں اور ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر کے دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا اور چینل پہ اگر پہلے دفعہ ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو لازمی سے پرس کرجئے گا اور یہ جو مائک ہے یہ آؤٹڈور کے لیے بہت زیادہ کام آنے والا ہے کیونکہ اس کی نائز ریڈیکشن مجھے ایسے لگتا ہے کہ کافی زیادہ بہترین نکل کے آنے والی ہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھی گا اور مائلی دعا کیجئے گا اللہ حافظ